اسلام علیکم ورحمت اللہ محمد صلی علی رسول کریم اما بعد خوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم بنتا ہوا اسلامی ایڈوکیشن انسیٹیوٹ بنیادی طور پر ایک پلیٹ فارم کے طور پر انٹروڈیوز کروانا جا رہا ہے اس محفل میں جو کہ ملاد وصفہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس اورگنیزیشن کا اقتداری پروگرام تھیرا بہت سارے مہمان آئے انہوں نے سوشل ایشیوز پر گفتگو کی اور کچھ اختلافی مسائل کو ذکر کیا اور مفتی صاحب نے میری معاملت کرتے ہوئے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے بڑا خوبصورہ جواب دیا موسط ہوئے ان سب کا شکریہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گی کیونکہ وقت کے دامن میں بڑی تنگی نظر آ رہی ہے میں ٹو دی پوائنٹ بات کروں گی بینتے ہوا اسلامی ایڈیوکیشن انسیٹیوٹ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ پاکستان میں موشرتی آئیلی نظام زندگی ہے یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلا جو رشتہ انسان کے ماں بین پائم کیا وہ مرد اور عورت کے درمیان نکاح تھا جو کہ ہمارے والدین حضر یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کے درمیان تے ہوا اور ایک خاندان کی بنیاد رکھی گئی ابتدائے آپ انشتے دیکھتے ہیں آج اسر حاضر تک آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کوڈ آف کنڈیک یعنی قرآن کریم کا نزل پرمایا اس میں خاندان کو بہت فوکس کیا اور بہت اہمیت دی اور تمام انبیاء اکرام کی ازواجی زندگی اور ان کی اولاد کا ذکر کیا اور یاد رکھئے کہ اس کا تعلق بنیادی طور پر انسان سے ہے اسلام سے نہیں ہر انسان اپنے خاندان کو مستحقم دیکھنا چاہتا ہے اور بزاتے خود اپنی پہچان کو کنسیلیو رکھنے کے لیے خود خاندان کی بنیاد رکھتا ہے اور اس کے لیے ایک معاہدہ ہے جسے اسلام نے نکاح کا نام دیا ہے اور جس کے شرائطوں زوابط ہیں لیکن اسے حاضر افسوس کی ساتھ میں ذکر کروں گی کہ نکاح کو اندازہ نکاح کو اتنا متنازع بنا دیا ہے کہ اس کو کلچل رسومات کی نظر کر دیا ہے جیسے کہ اس سے قبل ذکر ہوا کچھ معشرتی رسوم ہیں کچھ خاندانی رسوم ہیں کچھ ایسی رسوم بھی ہیں جو غیر اسلامی بھی ہیں ان کی نظر کر دیا گیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا پاکیزہ رکھا اور ہمارے میں آئیڈیالیزم بطور ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقتصہ آئے انہوں نے اپنے خود کیسے نکاح کا احتمام کیا رشتہ بھیجنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے نکاح کو کس طریقے سے انجام دیا جاتا ہے وہ ایک صحیح رول موڈل کے طور پر پیش کیا اور اس معاشرے کے اندر کیا جہاں عورت کی کوئی عزمت نہیں تھی بیٹی کی پیدائش آر سمجھی جاتی تھی اور اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اسی معاشرے کے اندر آپ نے امری سطح پڑا اور ایک بات یہی روک کر میں عرض کروں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو بہت حقوق ملے میں کہتی ہوں ملے ہی سب سے زیادہ عورت کو حقوق ہے مردوں سے زیادہ ملے ہیں ذمہ داری بلکہ مردوں کی تائین کی گئی ہے عورت کو حقوق زیادہ دیے گئے ہیں اس کی آبیاری کے لیے یہ جو مس کونسپٹ دیولپ ہو چکا ہے ہمیں حقوق حاصل ہیں اس کو عملی جامع پہنانے کی ضرورت ہے اور اس میں ہر عورت اپنا بہترین کردار ادا کر سکتی ہے عورت عورت کی دشمن نہیں ہے میں اس بات کو نہیں مانتی اور میں اس کو انشاءاللہ عمل سے ثابت کروں گی کہ عورت ہی عورت کی کیا ہے محافظ ہے اور اس میں وہ اپنا تلیدی کردار ادا کر کے خاندان کی اساس میں خاندان کے استقام میں معاشرے کے استقام میں ایک عورت اپنا بنیادی اساسی اور قلیدی کردار ادا کر کے خاندان کو معاشرے کو آئینی نظام کو بہتر بنانے کیلئے بہترین افراد مہیا کر سکتی ہے ہم افراد پر کام کریں گے ہم ان کی کاؤنسلنگ کریں گے ہم ان کو موٹیویٹ کریں گے ہمارا مقصد یہ ہے ہم پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا ہر یقصی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ پوزیٹیف وے میں ان معاملات کو دکھائے سمجھائے کہ اسلامی نظریات کیا ہیں آج مغرب کو نوے کی دہائی میں عورت کو ووٹ کاسٹ کرنے کا حق مل رہا ہے عورت کو اسلام نے تو ساڑھے چودہ سو سال پہلے یاد لے دیا تھا کہ نقوب کی بات کرتے ہیں سب سے موڈرن سب سے جدید مذہب اسلام ہی ہے اور یہ این فطرت کے مطابق ہے اور اسی کے تحت میرا جو موٹیو ہے اور جو میرا سمجھ لیجئے کہ اب انشاءاللہ زندگی کا مقصد بھی کہ شادی سادی اور آسان یہ تین جملے آپ نے بھی تعاویز کی طرح گھول کے پی جانے ہیں اپنے دل اور دماغ کو انسٹرکشنز دیجئے آپ اگر ماں ہیں تو بیٹے بیٹی کی شادی اس طرح کریں آپ پڑ جائیں کہ میں جہز نہیں لوں گی آپ بطور ساس ایک رول پلے کیجئے بطور ساس کیجئے بطور ماں بھی کیجئے لیکن بطور ساس یہ رول ادا کیجئے کہ میں جہز نہیں لوں گی میں جہز کو لانت نہیں کرتی لیکن جہز کا کونسپ ضرور کیلئر کرنا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہز کی تیاری کی تھی اور کس طرح کی تھی واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب یہ رشتہ تیہ ہوا حضرت فاطمہ تو زہر رضی اللہ عنہ کا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ سادو سامان بھی ہے کہ تم شادی کی تیاری کر سکو اور مہر کی رقم ادا کر سکو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں میرے پاس کچھ اتنا نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریمائنڈر دیا کہ تمہارے پاس ایک زرہ ہے تو اسے بیچو اور بیچ کر وہ رقم ہمیں راکے دو اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ حضرت عثمان انہی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بیچی اور جو رقم آپ نے پائی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو پیش کی اور آپ نے حضرت فاطمہ توظار رضی اللہ عنہ کا جو کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں ہاتھ پہ گلنے تھے کہ اتنے برطن تھے اتنے بستر تھے اتنے تکیئے تھے وہ تمام چیزیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رقم سے تیار کی گئی اور ان کے ولی میں کا انتظام بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رقم سے بھی تو آج کل میں اس وقت نمائنہ لوگوں کو تو نہیں دیکھ رہی لیکن مردوں کے لیے ایک مشل راہ ہے یہ طریقہ کار مردوں کے لیے بھی مشل راہ ہے سائیڈ ایفیکٹس یعنی نکاح نہ کرنے اور دیر سے کرنے اور اس میں مختلف رسومات شامل کرنے کی وجہ سے اس کو جتنا متنازع بنا دیا گیا ہے اس کے سب سے جو برا مجھے نظر آتا ہے اس وقت تاثر وہ یہ کہ کیا ہم اس دور میں نہیں چلے گئے کہ جہاں بلکہ اس سے بھی برے وقت میں آ چکے ہیں اس وقت پیدا ہونے کے ساتھ بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے کیا یہ زندہ دفن کرنے سے زیادہ برا نہیں اور یہ کون سے معاشرے کے لوگ ہیں کیا باہر سے انگریز آکے کر رہے ہیں کیا ہندو آکے کر رہے ہیں نہیں یہ مسلمان یہ پاکستانی معاشرے میں بستے والے لوگ کر رہے ہیں انہیں ضرورت ہے ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنے گھر میں رہ کر ماں اپنے بیٹوں کی تربیت اچھی کریں بہن اپنے بھائی کو سمجھائیں بیوی اپنے شہر کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کے رکھیں اس کی وہ ضرورت پوری کریں جو اس کو نظر جھکارے پر مجبور کر دیں اور یاد رکھئے عورت کے لیے مرد پروپٹی نہیں ہے عدل کے ساتھ اس کو نکاح سانی کی بھی اجازت دینی چاہیے یہ پتری تقاضہ ہے وقت کی ضرورت ہے ہم عورتیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے شہر ہماری پروپٹی ہیں ہم بنیادی دور پر اللہ تعالیٰ کی پروپٹی ہیں اس نے جس پروڈک کو تیار کیا ہے اس کا بروشر پروسپیکٹس قرآن کی صورت میں موجود ہمارے پاس عطا کر دیا ہے اور اس کو پریکٹیکل قرآن is theory اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم is practical اور انہوں نے بہتری طریقے سے اپنے نکاح کر کے اپنے بچوں کے نکاح کر کے اور اس جو مدینہ کی ریاست تھی اس میں نکاح کر کے بتا دیا کہ آپ نے اپنے سوشل لائف کو کس طرح رہنا ہے سوشل ایکٹیویسٹ تو اصل میں وہ تھے سوشل ایکٹیویسٹ تو اصل میں وہ تھے جنہوں نے حقوق کو بنیاد بنا دیا مرد و عورت کے درمیان کہ تم یہاں قدا کرو آج تو ہم نام نہاد نعرہ لگانے والے ہیں ہمارے معاشرے میں تو زینب بے برہنہ کچھروں پر مل رہی ہیں نو مولود بچے کتے گسی کر لے آتے ہیں یہ سماشرے میں ہم جی رہے ہیں میری نیدے اڑ جاتی ہیں میری بھوک مر جاتی ہیں لوگ بیٹیوں کو شاید پیدا کرنے کا خوف اب اندر پیدا کرنے لگے ہیں اب وہ محلے میں نہیں بھیجتے باہر بھیجتے وہ ڈر لگتا ہے ایلیڈ کلاس میں ڈرائیور کے ساتھ بچی اگر جا رہی ہے کے لئے تو اگر غیرت مند ماباب ہے تو ان کا دل دھڑک رہا ہوگا وہ دعا کرتے ہیں کہ عزت کے ساتھ واپس آجائے کیا ایسا ہے میں ان سب کی آواز یہاں بلند کر رہی ہوں یہ ایلیڈ کلاس کی بات کر رہی ہوں میڈل کلاس اور پور کی بات نہیں کر رہی اس مقصد کے لئے مجھے آپ سب کا ساتھ چاہئے آپ سب کی ذہن سازی آپ خود اپنی ذہن سازی کیجئے تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کیجئے اسلامی نظریات درست خطوط کے اوپر جدید ذرائع کے ذریعے ڈاکومنٹریز الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا کے ذریعے اس کو فروغ دیں بس یہی ہمارا بنیادی مقصد ہے اور ہم نے ہر جدید ذرائع کو اسلامی نظریات کو عام کرنے کے لئے استعمال کرنا ہے اثر حاضر میں ہم نے مسائل کو اگر فیس کیا ہے تو ان کو حل بھی ہم جدید ذرائع کے ذریعے انشاءاللہ کریں گے اور یہ پلیٹ ہوم بنانے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں آنا ہمارے لئے مفید بنا دے اور ہمیں مفید الناز بنا جائیں آمین بسمہ آمین بدای اللہ علیہ وسلم موسیقی